کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے دلدل میں آگئے ہم کیا بات ہے پھر برباد ہوگی ہمارا فام جیو اور ہمارے ہلیے میں دکھا دیتا ہوں اس کا دیکھ لو میں اپنا بات میں دکھاتا ہوں برباد ہو گیا ہے فام اچھا قصہ صاف ہو گیا تھا الحمدللہ خیر آپ بالو مٹی کا سیٹ اپ بہت ہی ہیوی کرانا پڑے گا اندر سے اڑے بھائی کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا حسان کرام ہے مالک کا بہت ہلکا بھائی 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 چکے ہیں اصل میں مسئلہ یہ بارش کا کوئی برباد ہو گئے ہم لوگ ایک گھنٹہ گئے یہ دیکھو یہ دیکھو لات مارتا ہے یہ تو تجارت کر رہی ہیں یہ لوگ خود ہی ہو گئی بن یہ تو تجارت کر رہی ہیں بھگایا بچے ہمارے بکرے ان کا کیا کرنا ہے بھائی برباد ہو گیا ہے پاہم اچھا غصہ صاف ہو گیا تھا الحمدللہ خیر آپ بالو مٹی کا سیٹ اپ بہت ہی ہی ہوئی کرانا پڑے گا اندر سے اڑے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا حسان کرام ہے مالک کا بہت ہلکا بلکا پانی آ رہا ہے لیکن سب سیٹ ہے یہ کھلا گا ہے ایزان دیکھ اس کو بولو اپنا بولو بولو اب تو وہاں گھیلا ہوا ہے بچھڑیوں کی سائٹ کے تو لیکن بچھڑیاں سوکی میں پانی تھوڑا سائٹ سائٹ سے جو آرہا ہے بس وہ ہی آرہا ہے بچھڑیاں اللہ کا شکر ہے ہماری سوکی میں یہ بھائی صاحب اوپر چڑھے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر جھرنے پہر ہیں بھائی یہ نہیں بیٹھ سکتی وہ بیٹھ جائے گی یہ بھی بیٹھ جائے گی یہ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھی بیٹھ سکتی ہے بس یہ نہیں بیٹھ سکتی تو اس کی جگہ چینج کر دیں گے دیکھتے ہیں کیا سسٹم کرنا ہے کیا سٹ اپ کرنا ہے باقی یہ بھی سکون میں آئی جائیں گے انشاءاللہ 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 باقی سارے جانور تو ہمارے تو اپنا الحمدللہ سوٹے جانور جو ہیں وہ سب اوکے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا حسان ہے سب سکون سے گھنے میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں بس اور آج جمعہ بھی تھا اور کھانا میں نے جانبوچھ کے آج لیٹ کیا ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہیں جانورا ڈسٹر بھوا ہوتا ہے تو ان کو چلائیں گے صرف ہلکا پھلگا دانا کوئی ہیوی ڈائیٹ نہیں چلائیں گے ابھی دوپیر میں ہاں رات میں البتہ ان کو انشاءاللہ اچھا کھانا چلائیں گے تو پھر سکون ملے گا باقی پھر اب تو صفائی منڈیٹری ہو گئی ہے بھائی مسٹ ہو گئی ہے صفائی کرانی لازمی ہو گئی ہے اور کروا دی تھی جب ہی اللہ کا شکر ہے یہ جگہ نے اتنا خرابی نہیں کری ہے ویسے جو ہے بہت خراب ہو گیا تھا بھائی سین ایسا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے خاتوں میں تو بڑا پپو سیٹپ ہوا ہوا ہے بڑا سکون والا سین ہوا ہے ہماری بچڑیوں والی سائٹ پہ جو ہے وہ کافی گندگی ہو گئی ہے تو یہ کیونکہ پیچھے تھے وہاں سے کھلاوا ہے تو اس سے تھوڑا سا آف سین ہو گیا وہاں سے بھی پانی گر رہا ہے وہ بچڑا اوپر چڑکے کھڑا ہو گیا پھر یہ بچڑیاں تو اوپر چڑکے بیٹھ جاتی ہیں اندر بیٹھ بھی جاتی ہیں تو یہ بھی سکون ہے اور بڑے جانور کا کوئی اتنا خاص مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے مسئلہ انٹینشن ان لوگوں کی ہوتی ہے بس ٹینشن ان لوگوں کی ہوتی ہے تو خیر الحمدللہ سارا سسٹم سوکھا بیار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں تو اندادہ نہیں تھا کہ اتنا سکون ہوگا اندر پھر کیس یہ کیا ہے کہ یہ یہاں سے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے یہاں سے تو یہ ہم نے کیا کیا نیچے اس کے نا یہ رکھا دیا کہ بھرتا رہے گا باقی وہاں سے باہر کی نالی بنا دیئے تو یہ جگہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اوکے سینے سب بلکل سکون میں باقی ہماری یہ جو ہے اس کے اوپر چڑی دے اس کے اوپر تو پیسے بھی پانی نہیں آئے گا سارا سیٹ اپ سکون میں باقی ہاں بڑے خاتے کی سیچویشن میں دیکھا دیتا ہوں وہ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی بھی ہے ہمیں بلی کو اور بڑے دمبے کو اور ہمیں جو ہے وہ را دے کو اٹھانا پڑے گا اب ان کی سیٹنگ نہیں پڑے گی یہ جگہ کیونکہ ان بھائی صاحب نے اوپر سے پورا سسٹم خراب کر دی ہے پھار دی ہے انہوں نے اوپر چڑھ جڑ کے تو یہ ان کی ریسے خراب ہوئی ہے ورنہ یہ جگہ بھی سکون میں ہی ہے بلکل اوکے تھی بلی کو وہاں بان دیتے ہیں را دے کو ادھر مان دیتے ہیں صحیح ہے نا یہ صحیح کر لیتے ہیں اور دمبہ اپنی جگہ پہ اوپر سے پہ کے وہ اس کا ترپال خراب ہوا وہ بھی صحیح کر دیتے ہیں جو ببلی نے بھارا ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رادے بھائی صاحب بلکل اوکے کھڑے میں لیکن گھیلے ہو گئے ہیں جگہ اللہ کا شکر ہے آج اس دفعہ کوئی خراب ہی نہیں ہوئی ہاں البتہ بچ یہ جگہ کیونکہ ہماری اوپن ہے تو یہ خراب ہو گئی ہے باقی سارا سیڈ اپ اوکی ہے لیکن ابھی بھی بادل ہیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی افادت کرے ہوئی گندہ ہو گیا یار بڑا افصوص ہوتا ہے اب اللہ کی قسم جب سے ڈیلفا سے بابسی لے کر رہے ہیں اس کو اب گندہ دیکھنے کے دل نہیں چاہتا کیونکہ ماشاءاللہ 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 سے کتنی ساپ ہوا بھائی اب گندہ دیکھنے دل نہیں چاہتا باقی رادے ماشتر تو خود ہی سکھائی جا رہے ہیں آپ نے آپ کو بھائی ماشاءاللہ ماشتر سے پر فیکٹ سین ہوئے میں رادے کے میں نے آپ نے پیچھے لیا ہی نہیں گھر گیا پیدا میں نے ابے وہ رادے کی تصویر لے رہا تھا نہیں کر کھینٹے گا پھار دے گا پرباد کرتے گا ہی اس کو باندے ہو در ہی اس کو ادھر باندھے تے رادے کو اس طرف پیچھے کی طرف وہ کنڈا ہے سامنے ادھر باندھیں گے لیکن وہاں سے اگر نہیں کھلا ہو تو ابے وہ جاگہ صحیح کر جوانا ترپال صحیح کر دے اس کے اوپر ڈال دے ترپال جتنا تھوڑا بہت آرہے نا وہ بھی نہ ہے اس کے پاس آرہا ہوگا دمبے کے پاس آرہا ہوگا دمبے نے اپنی گندگی کھڑی وے پانی یہ بھی نہیں ہے دمبہ فل چکنا ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بندہوہ ادھر اس کو بھی کھولنا پڑے گا پیسے تو سیف ہے یہ چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا آجا پھر رادے کو اور اس کو کھولتے ہیں بلی کو میں کھول لہوں بلی کو کھولنے کا سیشن ہے اب مد آئے گا بس کونٹنٹ کونٹنٹ کے لئے کچھ بھی کرنا ہے با پکڑا دو آجا اب بلی جات میں آگئے ہیں کیا بات ہے اب بہت قریب سے تمہارا کیمرہ دکھا رہا ہے بہت فل جان لگا رہا ہے اگر تم نے اس کو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا میں تینشن نہیں لے رسی کھولیں آپ بس اچھا لات مارتا ہے ابھی دیکھنا لات مارے گا میں نے نہیں باندی بھی علی نے باندی ہے برباد ہوگئے ہم لوگ ایک گھنٹہ گئے یہ دیکھو یہ دیکھو لات مارتا ہے فلوشیار ہے اللہ کی قسم یہ 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 دیکھ کھولے کیسے کھولے گی کیا بات ہے بھائی یہ پانی میں منادر ہیں ابھی رکی آواز نہیں جائے گی پانی منادر ہیں اسمان کے اور سورج نکلا ہے لیکن اس طرح ابھی بادل ہیں بادل وہاں جا چکے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے بارش کا کوئی اثار نہیں ہے کیا بھوگی انشاءاللہ اب نہیں ہوگی حفاظت سے رکھے اللہ تعالیٰ رکھو چلو بھائی مندر کی طرف روانگی ہے باپسی چلو ہم دھون رہے ہیں اس وقت اچھی جگہ کے پکوڑے اور اچھی جگہ کے سموں سے روز چلو بھائی ابھی وہ امانہ چلتے ہیں سامنے شیداد بھائی کے باس چلو بھائی تو ابھی ہم نے شیرہ بھی بنا لی ہے یہ گھی تہر رہا ہے تقریباً اس میں ہم نے ایک کلو گھی ڈالا ہے اور کیونکہ آج بارش ہوئی ہے تو گھی چلانا اور یہ شیرہ وغیرہ چلانا لازمی تھا اور اس میں کوئی سیم منجنات ڈالیں ہیں بتانے کیا کیا؟ میں بتا چکا ہوں پہلے والے اب یاد نہیں ہے ابھی اس وقت کیا کیا ڈالا ہے اس نے پچھلی دفعہ میں بہت ساری چیزیں ڈالی نہیں تو اس میں ابھی بھی وہی ساری چیزیں ڈالی ہیں پچھلی دفعہ بھی چلایا تھا ہے ویڈیو پچھلی دفعہ ابھی یہ مین مین جو نا یہ غور کریں گے تو اوپر اوپر تیل ہی ترطول نظر آ رہا ہے تو ابھی یہ چلاتے ہیں پھر ویڈیو وہاں جا کے اینڈ کریں گے فارم پر بھائی تو ابھی یہ شیرہ جو ہے بکروں کو تو سب سکو چلا دی الحمدللہ باقی اب بھائی ہے ہمارے اس کی بچڑے کی ادھان جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ تو ابھی تو فیلال جنگ ہو رہی ہے اوے 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 موبائل سیدھا کرنے اب آو ناک پا کرنا جا رہا ہے وہ چھوڑ دی اس میں لات دے گا یہ کچھ بڑا کیپچر ہوگا کچھ بڑا کیپچر ہوگا اس میں ابھی مٹی نکل لی اوپر سے کڑایا سیدھا یہ پکڑ لیا ابھے بھائی جس طرح بلی کو پکڑتا ہے اس طرح پکڑ ابھے اس کی وہ نہیں ہے نا بلی کی جھالر بہت ہے ہاں تو اس کو جھالر کھینچنی پڑے گی تمہیں اس کی بس بھائی ایک دعوہ موہ میں چلا گیا نا پھر خود ہی پی لے گا یہ کچھ دان لاتا آئے گی آپ کی ڈایٹ آئے گی آگے رہا ہو آگے رہا ہو آگے رہا ہو فنجھ دکھا ماں بات ہے موسیقا